ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم کافی انٹرسٹن ٹاپک پر بات کریں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھول کر بھی نہ نکلیں ان چال لوگوں کے بیش سے سکی جی ان کے لئے ویکتی کو کچھ نیوموں کا پالن کرنا چاہیے یدی کچھ باتوں کا دھیان رکھا جائے تو ویکتی انیک پریسانیوں سے بس سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کے بیش سے نہیں نکلنا چاہیے یا صوب نہیں مانا جاتا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بیش سے بھول کر بھی نہیں نکلنا چاہیے دو گیانی لوگوں کے بیٹ سے کبھی نہ نکلیں جب بھی آپ کو کہیں دو گیانی لوگ بات کرتے دیکھیں تو ان کے بی Kinder بھول کر بھی نہ نکلیں جب دو گیانی بات کرتے ہیں تو وہ گیان کی بات کرتے ہیں ایسے سمیں میں ان کے باتچیس میں مادہتمن نحی کرنی چاہیے برامڑ اور اگنی کے بیٹ سے بھی نہ ہی نکلنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ کہیسنے کے ہточنے میں کوئی برامڑ اگنی کے پاس بیٹھا ہو تو ان دون کے بیچ سے بھی نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس سمیں برامن یدی حون یا یگی کر رہا ہو اور ہماری وجہ سے اس کا پوجہ ندھرا رہ سکتا ہے اس سے برامن اور اگنی کے بیچ سے نہ نکلیں مالک اور نوکر کے بیچ سے بھی نہیں نکلنا چاہیے جب کوئی مالک اپنے سیوک سے بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیچ سے نہیں نکلنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ساید مالک اپنے سیوک کو کوئی جروری کام کے بارے میں بتا رہا ہو ایسے میں یادی ان کے بیچ سے نکلا جائے تو ان کے کارے میں بادہ آ سکتی ہے پتی اور پتنی کے بیچ سے بھی نہیں نکلنا چاہیے یادی آپ کو کہیں کوئی پتی اور پتنی بات کرتے یا بیٹھے ہوئے دکھیں تو ان کے بیچ سے بھی نہیں نکلنا چاہیے یا اوچیت نہیں مانا جاتا ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے اس پتی پتنی کے بیچ ہو رہی کوئی باد ادھوری رہ جائے جس سے ان کے بھی بیوات کی اسدتی پیدا ہو سکتی ہے اس لئے بطی پتنی کے بھی اسے کبھی نہ نکلیں دوستو یدی آپ کو ہماری دورہ بتائی گئی یہ سب باتیں پسند آئی ہیں تو ہماری چینل اپچان اس کے کو سسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں